احمد اور فاطمہ دونوں ہی ایک کلاس میں پڑتے تھے ان میں دوستی بھی تھی پر اتنی گہری بھی نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات بتا سکتے فاطمہ کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی بلکہ سیف الملوک جیسی گہری اور پروسرات دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے احمد کے دل میں کہیں نہ کہیں فاطمہ کے لئے جذبات ہیں مگر فاطمہ کے دل میں ایسا کچھ نہ تھا نہ جانے وہ کیوں فاطمہ کو بتانے سے کتراتا تھا اس کے باوجود جو جذبات ہے وہ یہی سوچتا تھا کہ کہیں اس کی اظہار کرنے سے فاطمہ اس کی دوستی بھی ختم نہ کر لے اسی کشمہ کشمہ احمد چھپ رہا اور اسی طرح دونوں کی دوستی بھی گہری ہوتی گئی کالج کا سال مکمل ہوا اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے احمد اور فاطمہ کی دوستی کالج ختم ہونے کے بعد بھی ایک دوست کی حسیت سے قائم تھی احمد کو یقین تھا کہ وہ فاطمہ کو اپنے دل کی بات ایک نہ ایک دن ضرور بتائے گا اور کیا پتا کہ فاطمہ اس کی محبت کو قبول کر لے مگر یہ محض ایک آنکھوں سے وجل ہونے جیسا تھا کہ احمد اس محبت کو تلاش کر رہا تھا کہ جو لاحاصل ہیں احمد کو اپنی قسمت پر اتنا تو یقین تھا کہ جس دن وہ فاطمہ کو ظہار محبت کرے گا وہ کوئی سوال نہ کرے گی کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بہ آسانی اپنی بات کسی بھی طرز کی ہو کہہ دیتے تھے احمد نے ایک دن اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کیا اسلام علیکم فاطمہ و علیکم السلام وہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے کہو ایسے نہیں پھر کیسے کیا تم کل شام کو پارک آ سکتی ہو ہاں میں آ جاؤں گی لیکن بات کیا ہے بس ہے ایک بہت ضروری بات تم آو گی تو ہی بتاؤں گا اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اللہ حافظ فون بند کر کے وہ کافی دیر لفظ ترطیب دیتا رہا کہ کیسے اور کیا بات کرنی ہے لیکن ہر دفعہ الگ جاتا گڑی کی سوئیاں تو جیسے اپنی جگہ پہ جم چکی تھی کروٹے بدلتے رات گزری اب ایک پورا دن اس کے سامنے پہاڑ بن کر کھرا تھا شام کو بتیار ہوا تو اس کے چہرے سے ہی پریشانی دیکھی جا سکتی تھی وہ بینچ پر بیٹھا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دیں ارے تم یہاں بیٹھے ہو مکب سے تمہیں دوسری طرح ڈونڈ رہی تھی احمد نروس ہم اسکرا دیا تو فاطمہ کو تشبیش ہوئی کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے نہیں پریشانی تو نہیں بیٹھو فاطمہ بیٹھ گئی تو احمد کی نظر اس کے ہاتھوں میں پکرے کارڈ پہ جم گئی یہ یہ کیا ہے یہ سرپریز ہے تمہارے لیے میرے لیے کہتے ہو اس کے آواز کانپ گئی ہاں تمہارے لیے کیا میری شادی کا کارڈ کارڈ کو میں نے تمہیں یہی بتانے کیلئے فون کیا تھا لیکن تم نے اس سے پہلے ہی پارک آنے کا کہا تو سوچا کارڈ بھی دے دوں گی اور تمہاری بات بھی سن دوں گی یہ لو تمہارا کارڈ اور ضرور آنا احمد پتھر بنا فاطمہ کی بات سن رہا تھا اس نے بے جان ہاتھوں سے کارڈ تھام لیا تو فاطمہ نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا بات کرنی تھی جو بات میں نے کرنی تھی وہ لاحاصل ہے اور لاحاصل باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا